بسم اللہ الرحمن الرحیم دھمکایا جا رہا ہے عوام کی جو عادتیں ساڑھے تین سالوں میں بگڑ چکی تھی وہ مغربی ممالک والی عادتیں ہو گئی تھی اب ایک بار پھر ہم اسی پاکستان میں کھڑے ہیں جہاں ملک کا وزیراعظم بادشاہ سلامت ہوا کرتا ہے جو روایت عمران خان نے توڑی تھی کہ موجودہ وزیراعظم سے سوالات پوچھے گئے تھے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے ورنہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا کہ جو نیا وزیراعظم آتا ہے وہ پچھلے وزیراعظم کے خلاف کیسز تیار کرتا ہے نون لکھ کو لگتا ہے کہ آج بھی یہ وہی پاکستان ہے جس پر لاسٹ ٹائم انہوں نے اقتدار کیا تھا ان کو لگتا ہے آج بھی پی ٹی وی کا زمانہ ہے یہ جو بھی جھوٹ بولیں گے عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا ان کے آتے ہی ملک اندھیروں میں ڈوب گیا مریم نواز کہتی ہیں کہ بجلی کے کارخانے جو بند پڑے تھے وہ ہم نے آتے ہی چلا دیا ان کے آتے ہی معیشت کا دیوالیا نکل گیا ہے مریم نواز کہتی ہیں کہ ہمارے آنے سے ملک میں ترقی ہو گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز کے باہر کیا ہوا تھا ان کو جھوٹے پڑے تھے عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ ان کو جھوٹے مارو لیکن مریم نواز نے اس کے جواب میں نون لکھ کے ورکرز سے کہا کہ آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی بھی ورکر نظر آئے کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے کوئی بھی نظر آئے عمران خان تو بڑے دور کی بات آپ کو کوئی بھی نظر آئے آپ بھی اسے جھوٹا ماریں لیکن جھوٹا مارنے کے لئے کون اتنی محنت کرے گا وہاں پر تو بریانی نہیں ملتی تو ورکرز تو یہ کام کرنے سے رہے ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تو تھوڑی ہوتے ہیں وہ تو عوام ہوتی ہے عوام ہی یہ کام کر سکتی ہے ورکرز نہیں کر سکتے یا پھر ان کو کرائے کے گلو بٹ ہائر کرنا پڑتے ہیں جہلم میں عمران خان کا جلسہ تھا اور انہوں نے کرائے کا ایک گلو بٹ ہائر کیا تھا کہ وہ جا کر عمران خان کو جھوٹا مارے اور یہ عوام کو بتا سکے کہ دیکھو دیکھو لوگ کس طرح سے نفرت کر رہے ہیں عمران خان سے بلکل اسی طرح جس طرح کہ جب شہباز شریف وزیراعظم بنا تو لنڈن میں نواز شریف کے گھر کے باہر عوام کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا اور چور چور کے نعرے لگانے لگا بدلے میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے لنڈن میں پوسٹرز لگوائے کہ ہم بھی جمائمہ خان کے گھر کے باہر احتجاج کریں گے بتمیزی کریں گے گھنڈا گردی کریں گے تو آپ لوگ بھی جمع ہو جانا ٹوٹل تئیس لوگ وہاں پر جمع ہوئے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی لیڈر کے کہنے سے نہیں ہوتی یہ عوام کا غصہ ہوتا ہے اب آپ کو وہ کلپ سناتے ہیں جس میں وہ شخص خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ رانہ سناؤلہ کے داماد نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر عمران خان کو جہلم کے جلسے میں جوتا مارنا ہے شہریار کون ہے اے کون ہے کون ہے کدہ روائی رانہ سناؤلہ تو کی کرنے آیا تھے کی کرنے آیا تھے نہیں عمران خان کو مارنا آیا تھے نہیں مارنا تھے نہیں ریفیر کی کرنے آیا تھے چطر مارنا آیا تھے جوتی سٹن آیا تھے تینوں کی نیا کی ایسی شہریار رانے نے اے کون ہے فیصلہ بات دے رانے سناؤلہ دن آلن دے زکی لگ دے جوائی ہے ہوتا اللہ نے آزر نازر جان کے دس کے انہی تینوں کر لیا کلمہ پڑھ گے دس پڑھ کلمہ اے کون ہے پیجے میری فیس کو کھوڑھ پھولو اور تصمیریں چاکر انہیں کر لیا تینوں پیسے دھتے لے پھر پھر نا کیے دھرا مردار رمضان کیڑے کیڑے مالے رہنا ہے حاجی عباد حاجی عباد کی تھے حاجی عباد مین بزار پھر تو عمران خان نو جوتی مارنا آیا تھا جوتی مارنا آیا تھا انہیں نکل لیا تھا انہیں نکل لیا تھا ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں